مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کو ایک اور چھٹکہ الپی جی کی قیمت میں ستائیس روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا اوگرہ نے مارچ کے لئے نئی قیمت کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا الپی جی کی قیمت دو سو سات روپے سے بڑھا کر دو سو چونتیس روپے فی کلو کر دی گئی قیمتوں کا حوال فہد امین سے جانیں گے جی فہد آج بلکل مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کو ایک اور چھٹکہ دیا گیا ہے لپی جی کی قیمت میں ہوش ہوا اضافہ کر دیا گیا ہے لپی جی کی فی کلو قیمت میں 27 روپے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا اور اگرہ نے مارس کے لیے لپی جی کی نئی قیمت کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے لپی جی کی قیمت 207 روپے سے بڑھا کر اب 234 روپے جو ہے وہ فی کلو کر دی گئی ہے فی کلو قیمت بڑھنے سے گریلو سلنڈر جو ہے وہ لپی جی کا 319 روپے اور کمرشل سلنڈر 1226 روپے مہنگا ہو گیا ہے جریلو سلنڈر کی نئی قیمت جو ہے وہ 2769 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت 10613 روپے جو ہے وہ ہو گئی ہے اس حوالے سے چیئرمن الپی جی انڈسٹریز اسوسییشن فارکھوکر کا کہنا ہے کہ الپی جی کی قیمت میں دو سال میں 160 فیصد تک جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور قیمت اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے غریب جو ہے وہ آگے کے بس کی بات نہیں رہی کہ وہ الپی جی جو ہے وہ درین سکے الپی جی سستا متبادل اندر تھا مگرہم سکتا جو ہے وہ مدید مہنگا کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے فاہد امین اس حوالے سے تفصیل بتا رہے تھے اور الپی جی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور قیمتیں بڑھنے سے تمام طبقات مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں اور عام طور پر الپی جی کی قیمت میں اضافے سے نہ صرف گھریلو سارفین بلکہ عام کمرشل سارفین بھی مشکل سے دوچار ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس حوالے سے مظاہرے بھی کیے جاتے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوتی اور اچانک خبر سامنے آتی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور الپی جی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے آج اطلاع یہ موصول ہوئی کہ ستائیس روپے کا اضافہ ہوا ہے اور نئی قیمتوں بارے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دو سو سات روپے سے بڑھا کر یہ دو سو چونتیس روپے فی کلو کر دی گئی ہے سارفین کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہم مشکلات کے بھور میں پھس چکے ہیں اور اب الپی جی کی قیمت ہمارے لیے وبال جان اور مشکلات کا باعث بن رہی ہے دو سو سات روپے سے قبل قیمت تھی اب دو سو چونتیس روپے فی کلو ہو گئی ہے اور یہ بھی عوام کے لیے مہنگائی کا جھٹکہ ہے جبکہ پیٹرل کی قیمتیں پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور ہیں پیٹرل دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے